اسلام علیکم اسلام کرو اسلام کرو ایم ڈاکٹر شاہباز احمد آج ہم بات کریں گے کہ جو پیریفرل ایریاز ہیں بلکہ ایون بہت پڑی لکھی سوسائیٹیز بھی جو ہیں وہ بچے کے ساتھ ایک ظلم کرتی ہیں جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے نیو بورن ہوتا ہے تو وہ تقریباً پانچھے مہینے تک اس بچے کے ساتھ ایک ایک طریقے سے ظلم کیا جاتا ہے زاری بات ہے وہ جان بوجھ کے تو نہیں کہا رہے تھے لیکن وہ ظلم ہے کیا کس طرح سے لوگ کرتے ہیں اور اس کی وجہ سے آگے بچے کی صحت پر یا بچے کی ذہن پر کیا سرات پیدا ہوتے ہیں اس کے بارے میں آج ہم بات کریں گے بچے جب پیدا ہوتا ہے تو جو ان کی مائیں ہوتی ہیں یا نانیا یا دادیاں یا جو پرانی عورتیں ہوتی ہیں ان میں ایک کریز ہوتا ہے کہ بچے کا سر جو ہے وہ گول بنانا ہے تو وہ بچے کا سر گول کرنے کے چکروں میں بہت سارے ایسے طریقے کار کر جاتی ہیں جس کی وجہ سے بچے کو نقصان ہو جاتا ہے جیسے کہ وہ سر کے نیچے پلیٹ رکھتی ہیں ہارڈ پلیٹ اب خود سوچیں آپ کبھی سر کے نیچے کوئی سخت پلیٹ یا اینٹ یا اس طرح کی کوئی چیز رکھ کے سو سکتے ہیں نہیں تو ایک چھوٹا سا بچہ بچارہ جو ابھی پیدا ہوا ہے وہ کس طرح سے ایک اینٹ سر کے نیچے رکھ کے سو سکتا ہے اس کے علاوہ وہ کیا کرتے ہیں کہ بعض وقت میں نے دیکھا ہے کہ اینٹیں بھی رکھی جاتی ہیں سر کے پیچھے والی سائٹ پر بھی اینٹیں رکھی جاتی ہیں نیچے بھی رکھی جاتی ہیں اوپر سے اس کو دبایا جاتا ہے سر کو باندھا جاتا ہے جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے اور کوشش یہ کی جاتی ہے کہ بچے کا سر گول بنے حالانکہ جو انوٹمی ہے یا جو بیسیکلی سر گول ہونے کا طریقہ کار ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ سر کے اوپر بچے کی سر کے اوپر کچھ خلا ہوتے ہیں یعنی جو ہڈنیاں ہوتی ہیں جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ ملی نہیں ہوتی جڑی نہیں ہوتی جیسے یہ جگہ ہے فونٹینیلے کہتے ہیں انٹیریر فونٹینیلے ہے پوسٹیریر فونٹینیلے ہے ان جگہوں پر ہڈنیاں آپس میں جڑی نہیں ہوتی تو وہ وقت کے ساتھ ساتھ آہستہ آہستہ خود بھی جڑتی ہیں اور خود ہی اس کا سر بچے کا اس کی ایک شیپ آجاتی ہے گول کر لیں یا تھوڑا بہت جس طرح بھی الیپٹیر شیپ ہوتی ہے وہ آ جاتی ہے تو لیکن اب جو عورتیں ہیں ان کو تو یہ سمجھ نہیں ہوتی ہے جس طرح سے جو پرانے لوگ ہیں جن کو یہ نالج نہیں ہے اور اسے بہت سارے لوگ ہیں تو ان کو یہ نالج نہیں ہوتی تو وہ بچے کے ساتھ جو ہے وہ اس طرح کی چیزیں کری جا رہی ہوتی ہیں اس سے کیا ہوتا ہے کہ بچے کی جو سربرل ڈیولیپمنٹ ہے وہ کم ہو سکتی ہے بچے کی قوت سماعت پر اثر پڑ سکتا ہے attention deficit disorders ہو سکتے ہیں اس کے علاوہ اور بچے کی جو ذہنی کیفیت ہے یا جو ذہنی صلاحیت ہے وہ کم ہو سکتی ہے تو کوشش کریں کہ ان ساری چیزوں سے جیس طرح آپ کریں کیونکہ یہ ایک نیچرل پروسس ہے قدرتی طور پر بچے کا سر جو ہے اس نے اپنی شیپ لینی ہی لینی ہے اس کو چھے سے نو مہینے لگ جاتے ہیں جیسے ہی بچے کا سر کے جو فونٹینیلیں ہیں یہ بھر جاتے ہیں تو سر کی جو شیپ ہے وہ بلکل ٹھیک ہو جاتی ہے thank you so much